کی قیادت میں علیگی وقت کی لاہور میں عصیفلی زرداری اور بلاول بھٹو کے ساتھ بڑی بیٹر سیاسی تاؤن اور حکومت سازی سے متعلق تجاویز پر تبادہ خیار ملک کو سیاسی عدم استحکام سے بچانے کے لیے مل کر جلنے پر اتفاق تجاویز سینٹر ایگزیکٹیف کمیٹی کے سامنے رکھیں گے شراکت داری کا فارمولا طے کریں گے پی پی قیادت کا جواب دونوں جماعتوں کے قائدی نے کہا اکسیریت میں ہمیں منڈیٹ دیا ہے عبام کو بایوس نہیں کریں گے ملاقات کا حیلام یہاں جانے گی شہباز شریف کا ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان سراویتا وفاق میں حکومت سازی کے لیے کوششوں پر اعتماد نے لیا سربرا جی یو آئی نے کہا مجلے سے شورہ میں مشاورت کر کے لائے عمل سے آگاہ کریں گے مولانا نے انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ملاقات کا اگلا دور جل ہوگا نواز شریف کی شہباز شریف کو ایمکیم اور پیپلز پارٹی کے درمیان مسالحانہ کردار ادا کرنے کی حیدار خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کچھ لوگ مخلوط اور کچھ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں سے بات کی جانے چاہیے مطالبات اور مہدے کی خبریں جھوٹ کرا حکومت سازی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے پاکستان کو جو درپش خطرات ہیں اس کے بات ہوئی ہے اور اس کو نکالنے کے لیے بہامی تعاون کی بات ہوئی ہے گورنرشپ کے والے سے مطالبے کی خبر ملت ہے نون لیگ کا تخت پنجاب پر مضبوط ہاتھ اب نظر وفاق پر چھاتی عمرہ میں اہم اجلاس کتنے آزاد امیدوار ساتھ اور کتنے رابطے میں ہیں سیاسی جماعتوں سے بات چیت پر بھی شہباز شریف کی بریفنگ نیا نواز شریف کی حکومت سازی کے لیے تمام آپشنز پر مشاورت لیگی قائد اور چودری شجاعت کی ملاقات مؤخر دونوں رہنما اب اسلام آباد میں ملیں گے عوام کے عظیم منڈیٹ کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے صدر مملکت کا پیغام متحد ہو کر تعمیر نو کے لیے کام کرنے کے پیغام ماضی کی تلخیان دور کرنے کے لیے حقیقی منڈیٹ ضروری تھا جو نظر آ رہا ہے مشکلات کے باوجود ووٹرز بالخصوص خواتین اور نوجوان بڑی تعلان بے آزاد امیدوار کامیاب دیگر آٹھ آزاد امیدوار بھی پاتے مسلم لیگ نون پچھتر سیٹے لے اوڑی پانچ آزاد ارکان کی شمولیت سے تعدہ رسی ہو گئی پیپلز پارٹی نے چبون نشستیں حاصل کی ایم کیو ایم سترہ جے یو آئی چار اور غاف لیگ تین سیٹوں پر کامیاب آئی پی پی اور بی این پی کی دو دو نشستیں زیا لیگ بی ای پی نیشنل پارٹی بی این پی اور ایم جوی ایم کی ایک ایک سیٹ پرستونخوا میپ اور پرستونخوا نیپ نے بھی ایک ایک سیٹ پر کامیابی حاصل کی چاروں صوبائی اسم نون لیگ کی لاہورٹ میں بڑی کامیابی شیخ روحیل اسغر کو شکست دینے والے پی ٹی آئی کے حمایتی آپ کا آزاد امیدوار وسیم قادر نون لیگ میں شامل مریم نواز سے ملاقات کے بعد ایران کر دیا لیگی قیادت پر مکمل اعتماد کا ازخار عام انتخابات میں کامیابی ایم کی ایم کا یوم تشکر کراچی جنا گراؤن میں جشن منایا حالد مقبول صدیقی نے کہا دو ہزار اٹھارہ میں ہماری سیٹے چھین کر پی ٹی آئی کو دلوائی گئی تھی آج کراچی کی رونقیں لوٹانے کا وعدہ پورا کر دیا مصطفیٰ کمال بولے اب پورے ملک کمنڈیٹ حاصل کریں گے فاروخ زفتار کا کہنا تھا عوام کو غلامی اور محتاجی سے نجات دلائیں گے مبیجنہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کے مختلف شہروں میں مظاہرے لاخور میں پرتشدد احتجاج کی کوشش پر تیس افراد گرفتا راولپنڈی میں پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شالنگ پشابر میں پی ٹی آئی کارپنو کا موٹر بیپر دھرنا کراچی میں الیکشن کمیشن دفتر کے واہر مظاہرہ سیال کورٹ میں امیدوار رہانہ ڈار کی قیادت میں احتجاج اٹھک میں تین سو بزاہرین کے خلاف مقدمہ درچ بریسٹر گوھر کہتے ہیں پارلیمان میں قرید و فروت کا راستہ روکیں گے وسیم قادر سے کوئی رابطہ نہیں مینڈیٹ بدلنے والوں کا انجام سب دیکھ چکے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار بدین میں جی ڈی اے کا مساہرہ انتخابی نتائج نامنظور کراچی میں مبینہ دھاندلی کے خلاف چھماعت اسلامی کا آٹھ مقامات پر احتجاج کمیشن میں دھاندلی ہوئی متعدد سیاسی جماعتوں کا الزام سراج الحق کا انتخابات کی تحقیقات کے لیے کمیشن اور چیف کلیکشن کمیشن سے فوری صرفے کا مطالبہ مولانا غفور حیدری نے کہا ایسے انتخابات تاریخ میں نہیں ریکھے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کہتے ہیں ٹھپے مار کر ہماری جیت کو ہار میں بدلا گیا عوام نائشل پارٹی نے بھی نتائج مصرد کر دیئے عمل ولی خان کا دوبارہ گنتی کا مداربہ سوچ پر حملے کا الزام میہر سے پیپلز پارٹی کے نو منتخب رکنے قومی اسیمبلی عرفان زفر لغاری اور نو منتخب رکنے سند اسیمبلی فیاض بھاری زلح خبر میں سیکیورٹی فورسز کوپریشن پارین کے تبادلے میں انتہائی مطلوب دیشت گھر صورت گل اور صیف اللہ حلا مانکہ سے پھٹ گیا دو بچے جاں بہاق تین افراد شدید زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا